اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میرے نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دباتے تاکہ ہر آنے والی ایک ڈیٹ اپ کو ملکی رہے ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوششن ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگ ساتھ کلاس بی اے ای ڈی بی ایس اور بی ایٹ یہ ہمارا کورس کورڈ ہے چار سو انیس اور کورس ہے علم التالی یہ آج میں آپ لوگ ساتھ سمیشٹر خیزہ دو ہزار بائیس اور سمیشٹر سپرین دو ہزار تیس جو کہ پچھلے سمیشٹر کا پیپر ہے وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں ادھر سے آپ لوگوں کو پیپر کا پتا چل جائے گا کس قسم کا پیپر آتا ہے ہمارا سوالات کا پتا چل جائے گا کس طرح کے سوالات آتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے چار سو انیس کورڈ پر ایک پانچ سالہ پیپر پر میری الگ سے ویڈیو بھی ہے اس میں میں نے پیپر دینے کا طریقے کار بتایا ہوا ہے اور اس میں ترتیب کے ساتھ پانچ پیپر ہے اور اس میں میں نے پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھوئی پچھلے سمیشٹر میں یہ سوال آیا تھا اس سمیشٹر میں یہ سوال آئے تھے تو اس طرح سوال آپس میں کیسے مل رہے ہیں اس کے بعد ان کے جوابات ڈھونڈنے کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں میں مثال دیتا ہوں ہمارے پاس سوال نمبر بن ہے اسلام تعلیم اور اسلام میں کونسی خصوصیت مشترک ہیں نشاندہی کیجئے یہ ہمارا پہلا سوال ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر یونٹ کے سٹارٹ میں اس یونٹ کا تعریف لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ یونٹ کھول لینے ہے سارے اپنے پہلا یونٹ کا پیج تعریف دوسرے یونٹ کا پیج تیسرے یونٹ کا پیج تعریف جدھر اس کا تعریف لکھا ہوتا ہے ادھر سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اس یونٹ میں کون کون سے انوان سبق ہے یا سبجیکٹ ہے ادھر سے ہمیں پتا چل جاتا ہے اس طرح آپ لوگ بہ آسانی ان سوالات کے جواب آپ لوگ ڈھون سکتے ہو دوسرا سوال ہے ہمارا اسلامی تعلیم معلم کو کیا مقام عطا کرتی ہے سوال نمبر تین ہے دیوبند اور علیگرد تحریکوں کی خصوصیات بیان کرے اور ان میں فرق کو بھی واضح کرے سوال نمبر چار ہے ہندوستان کی تعلیمی ترقی میں ہمائیوں کے گردار کو مفصل بیان کرے سوال نمبر پانچ ہے معاشر ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو واضح کرے سوال نمبر چھے ہے پاکستان میں نصاب سازی کے مسائل کو بیان کرے سوال نمبر ساتھ ہے تعلیمی نفسیات سے کیا مراد ہے صحت مندانہ نیش و نماء کے چند عمومی اصول کو بیان کرے سوال نمبر آٹھ ہے رہنمائی اور مشاورت کا مفہوم کیا ہے رہنمائی کی تاریخ تفصیل سے لکھیں اس میں آپ نے پاس سوالات حال کرنے ہوں گے اس میں ترتیب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ چاہو تو کسی بھی لحاظ سے لکھ سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہ سمیشٹر سپرنگ دو ہزار تیس کا پیپر ہے اسلام میں تعلیم سے کیا مراد ہے اسلام میں تعلیم معلم کو کیا مقام عطا کرتی ہے مفصل بیان کریں یہ ہمارے پاس سوال نمبر تھا دو ادھر ہمارے پاس سوال نمبر ایک ہی ریپیٹ ہو گیا دیکھ لیں ایک ہی سمیشٹر کا فرق ہے لیکن ریپیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر ٹو ہے امیت فلسفہ تعلیم کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے اسلامی دور کے کوئی سے دو جامعات کے تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالے سوال نمبر چار ہے اسلامی دور کے پہلے دو صدیوں میں تعلیمی ترقی پر مفصل نوٹ لکھیں اس کے بعد ہے انتھرز اور سباٹا کے نظام تعلیم پر تنقیدی بحث کریں یہ پانس سوال تھے ہمارے تین سوال میں آگے شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہمارے ہیں باقی کسی ملک کی معاشر ترقی میں تعلیم کا کیا کردار ہے دیکھ لو یہ ہمارا ہو گیا دو سوال اس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں چھے منت کا فرق ہے آپ اس میں گیپ ہے آپ لوگوں کے جو اولڈ پیپر ہوتے ہیں یہی آپ لوگوں کے گیس پیپر ہوتے ہیں گیس پیپر جو اس سے الگ مارکیٹ میں بنتے ہیں وہ اتنے پائیدار اور ان میں سوال آنے کے چاند ہزنی ہوتے ہیں لیکن جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ گزرے ہوئے پیپر اٹھاؤ یہ آپ لوگوں کے سب سے اچھا گیس ہے ہمارا یہ اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے تعلیمی نفسیات کی اہمیت اور تعلیم کے مرکز مرکزی تصورات کو بیان کریں تعلیمی ازمائش کے مراد ہے تعلیمی ازمائش طالب علم کے لیے کیسے مفید ہوتی ہیں مثالوں سے وضاحت کریں یہ تو ہو گیا ہمارا پیپر اس کے بعد ابھی بات کر لیتے ہیں آپ نے کتنے پیج پر جواب لکھنا ہے آپ نے اگر کم سے کم لکھتے ہو تو اڑھائی پیج ہو اڑھائی پیج سے مراد پانس سائیڈے ہو جاتی ہیں یہ اڑھائی پیج ایک سائیڈ سنگل پھر دوسری سائیڈ سنگل پھر سنگل پھر سنگل پھر سنگل یہ اڑھائی پیج ہو گئی ہے زیادہ زیادہ لکھو تین پیج پر اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے اس کے بعد باقی مزید تفصیل آپ لوگ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اس کا لنک میں ڈسکریشن میں دے دوں گا آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ